بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا حوش سجیل صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس آج ہمارے شو کا پہلا بھی سوٹ ہے جس میں ہم بہت سی چیزیں کور کریں گے اس میں پاکستان، انڈیا ایبن ورن وائٹ ہم جو حال چل رہے ہیں آج کر اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں ہم انٹرٹینمنٹ کرنٹ افیرز ڈیفرنٹ ٹوپکس پر بات کریں گے اور آپ کو لیٹی چیزیں سے اگاہ رکھے گی آج جو ہم نے ٹوپکس سیلیٹ کیا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا اپیسوڈ تو آج جو ہمارا پہلا اپیسوڈ کا ٹوپک ہم نے سیلیٹ کیا ہے مائنٹوٹس کے بارے میں جو US ایمبیسڈر فور جیزیس فیرڈم کی رپورٹ اس کے مطابق ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک سال سے تقریبا جو ہے US ایمبیسڈر نے پاکستان کو گریے لیسٹ میں لکھا ہوا تھا مگر پاکستان اب وہ پروب نہ کر سکا کہ وہ مائنورٹی کو اپروب دے رہا ہے تو ایمبیسڈر اس سے سیٹسوائیڈ نہ ہوئے اور انہوں نے پاکستان کو گریے لیسٹ سے اٹھاکے اور سیدھا بلیک لیسٹ میں کر دیا مگر پچھلے دنوں سپریم کورڈ اور عمران خان کی حکومت نے بہت دلیڈانہ فیصلہ کیا اور اس کو پروف کرنے کے کہ وہ مائنورٹیس کے ساتھ تھا تو انہوں نے اسی ایمبیسڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا مگر کچھ انتہا پسند اناسیر نے اس کو ناپسند کیا اور اس کے خلاف اتجاج کیا چاہے کھانے کچھ پاکستان چاہےہے آپ کو وہ وہ ویڈیو چاہے کھانے کچھ پاکستان کو سراؤ ریا اور بطایا کہ پاکستان پاکستان چاہے کھانے پر向 میں ہے تو اس پالے ویڈیو دیکھتے پر بات کرتے ہیں چلے بڑے مگر پاکستان کا پچیز آنما ساتی پیاریی بھید اور چیزی نگیل تلیمی اينپر مجھ عمر مجھucci کچھ بھید اکرنشا znajدی کاری رورد چیز پیاری زیادت کاری رہا ہے امید حقای پیاری بھید بیشتوری سیارا ہے پیاری اواردر مجھکنی پکستان جیزی دیوانی گزاری بھید پاکستانی سے دعافی بھید امہتی موسیم سیاری پیاری دیمیں کے مع Wesلزے وہ Leiیں خوں فعل vertد ے تحمد ہو شکتائی ہ ڈکی ساتھ میں ا LEGO Wirنگ offers آ شاء جزار جاہablensions اور کہ ا yağدار کو أأنفِ نیوازے ہوا سابقا ہے بحاجت شرور پسپای اور انموں یا اوڈ bodies رب بار ا مش رہنی ڈال اور ڈالی ڈالی کو اس کے مجول میں جان certaohner انچ SEE لیت آنelandنے علاقا چاہمرے کچھا ، ن اس علاقا چاہ نے اسเพی latcheshہ ، اینجور قدم مع اتلاح ویساں تلاتی کے لیے اور وہ مجھے مجھے تلاتیرین کے لیے اگر کوئی رفتا ہے اگر کوئی رفتا ہے اگر آپ کے لیے میں نے دیکھا ریپورٹ میں کیا کہ توہین مجھے کا قانون بنایا گیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس میں کتنے بے گناہ کو سزا دی کی ہے اس ویڈیو میں کلیر بتایا گیا ہے کہ 50% صرف پاکستان میں اس طرح ایک ایسی سامنے آئے ہیں جن میں توہین مدد کا نام لے کے الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس میں جو میجورٹی ہے وہ احمدی مسلم کی ہے اور ان کے اخلاف بہت سے اس طرح کے واقعات انہوں نے بنا کے پیش کیے ہیں اور قانون گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہی ابھی تک تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سچ وہ ساروں کے سامنے لائے اور جو بھی بے گناہ اس کو بچایا جائے اور جو گناہگار ہے اس کو ضرور سردہ دی جائے تو جس طرح کہ امران کھان گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی مائنورٹیز کو بہت حقوق دینے کی کوشش کر رہی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا اس میں حصہ ڈالے اور جس طرح کے بہت سے اور جس طرح کے علماء حضرات بھی ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے ترقی کرے اور مائنورٹیز کو حقوق دے تو اس میں ایک تو وہ جو شراب پینے والا جو ہے مولبی وہ پکڑا گیا تھا اور ایک گالی دینے والا وہ جو ہے مولبی اس طرح کے جو علماء حضرات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے ترقی کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے آقوق اٹھائے اور اپنی آواز آگے پھلائے تاکہ پاکستان آگے ترقی کرے اور پاکستان آگ پاکستان کا اوپر نام ہو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے کرسمس کی تقریب میں شرکت کی ہے تقریب میں آرمی چیف کی اہلیہ بھی موجود تھی بات کرتے ہیں تارک ملک تقریب راول پنڈی میں منکیٹی راول پنڈی کے ایک چرچ میں تقریبات میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ خصوصی طور پر شرکت کی آرمی چیف جب آئے تو مصیحی برادری نے ان کا پرتفاع تقریب کے ساتھ اکبال کیا اور کافی دیر تک انہوں نے اصوشی کا اظہار کیا انتالیاں بجا کر ان کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر آرمی چیز نے مصیح برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کی انہوں نے اس موقع پر مصیح برادری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقلیتیں ہیں انہوں نے بھی برپور کردار ادا کیا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مصیح برادری نے پاکستان کی کامیری ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے تعلیم صحت اور سماجی برادری کے شعبے میں مسیح برادری کا کردار اہم ہے انہوں نے کہا کہ مسیح برادری پاک بار جو بھی شامل ہے ملکی رفاہ میں مسیح برادری کے کردار کابل تاریخ ہے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد ہم جو بات کرے گے وہ ہے بسند فیسٹیبل جو عمران خر گورنمنٹ نے اوپن کرنے کا فیصلہ کی ہے لہور میں تو اس کے بارے میں ہم بات کرے گے اور اس میں ہم لوگوں کا اپینین بھی لے گئے کہ اس میں یہ فیصلہ دروست ہے یا غلط ہے اور اس کے ایڈوانٹی چین ڈیس ایڈوانٹی دونوں بتائے گے اوکے ناظرین ایک چھوٹا سا بکبہ اس کے بعد ہم آپس یہاں پہ ہے